ایمکی ایم کارکونام کا وزیر ایالہ ہاؤس کے سامنے اس وقت دھرنا جاری ہے تو میرے ساتھ ایر ایمکی ایم کے رنگوہ خواجہ ازادہ ایسل میں موجود ہے اس نے پوچھو میں کہ وہ کیا چاہتے ہوئے یہ اتجاج کرتے ہوئے گا جو خواجہ صاحب مجھے بتائیں کہ جو حلاقہ دوئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے اب آپ کیا گئے نہ چاہیں گے کیا مطالبہ ہے کہ آپ صبح تک کہاں بیٹھیں گے لیکن سب سے پہلے تو یہ بات آپ سب کی نالیج میں ہے کہ مطابع قومی مومنٹ کے قامل تاف سامن اور انکن کی پوری خیادت میں کراچی میں فوجی اپریشن کا مطالبہ کیا تھا اور ہم نے یہ مطالبہ جلی کیا تھا تاکہ مجھر مجھر شرکو بھی کی گئے جو رہن بے شاید کے خلاف کارگا کی گئے گینگ وارز کے خلاف کارگا کی گئے بھبتے کے خلاف کارگا کی گئے لیکن کیا ظلم ہے کہ بیٹھ سے شاید شاید ابھی بھی ہمارے لاپتہ ہیں اور جن کا پتہ چل رہا ہے ان کا لاپتہ چل رہا ہے ماضی میں بھی کچھ شایدیوں کو لاپتہ کر کے ان کی ہمیں قبریں ان کی حضراباد سے ہمیں نشاندہی ہوئی جنگوان آمالون قرار دے کے لفنا دیا گیا لوگوں میں خوفہ راست لوگوں میں پریشانی ہیں لوگ یہاں کیوں آئے ہیں ہم کوئی اپیشن کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی اپنی پولیس اور رہنگیس کی تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں ہم حکومت شنو کے اقدامات کی تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں لیکن کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی ایک دفعہ نہیں نسل سل نسل سل زیادتی ہوگی چلی آرہی ہے بنس روڑ کے حمزہ بھائی کے بعد اور لگاتار کوئی ہمارے گیارہ بارہ ساتھی ماغرہ عوالق قتل ہیں کسٹوڈیل ڈک سے ہی ہیں اسی طرح تشدد ٹورچر کر کے ان کو ڈک ان کی ہلاکتیں ہی ہیں ہمارے کچھ ساتھیوں کے گرفتار کر کے جسمانی آزام کے بیکار کر دیئے ہیں وہ زندہ لاسل چلتے بھلتے معذور ہو چکے ہیں تو ہمارا حق ہے ہمیں ایک بڑی شیافی جماعت ہیں ہماری فالوئنگ ہے لاکھوں لوگ ہمارے بوٹر ہیں جب انسانی حقوق کی خلاف رجی ہوئی ہم نے چیف منسوں کو بزرعہ کو ہم نے پولیس کے فران کو آبا کیا لیکن اس کے بھی اوپر بھی کوئی کارروائی نہ ہو اور پولیس نے اسی کالی دھنے ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہ کریں آپ نہیں آپ ہی کے چینلزے رہے دی چینلز رپورٹ کرنا کہ پولیس کے لوگ بھتے میں ملک ہوئے ہیں پولیس کے لوگ ٹارگٹ کھلنگ میں ملک ہوئے ہیں پولیس کے لوگ جو اوپر بر ہے تو ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا ہم سمجھتے ہیں اگر اس قسم کے باقیات ہوتے رہے تو کراچی آپریشن اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکے گا لوگوں کے اپر اعتماد نہیں ہوگا آپ کی آپریشن لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں اگر معصوم دے گو نہ لے جنگہ کوئی کرمل رپورٹ سی احمد علی صدیقی آپ ہم دیکھ کر رہے تھے امکی ام کے کارکنان اس وقت عزیر ایلا ہاؤس کے باہر بھرنا دیئے بیٹھے ہیں